انسان کے پاس جو چیز نہیں نہیں آتی ہے اس کے لئے اس کا جوش اور ہوتا ہے اور جیسے جیسے اس چیز کو تھوڑا سا وقت گزرتا ہے پھر انسان کی طبیعت اس کے معاملے میں کچھ اور ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم بہت جذباتی ہوتے ہیں ان کے حصول کے لئے ہم بڑے اپنے دل کے اندر خواہشات کے سمندر اور دریار رکھتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے پھر ہمارا وہ والا ذوق نہیں رہتا وہ والی طبیعت نہیں رہتی ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو میرے پاس ہے اسی طرح کا معاملہ بندے کا اسلام کے ساتھ ہے جب انسان نیا نیا دین کی طرف راغب ہوتا ہے نیا نیا اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کے جوش جذبے اور ہوتے ہیں پھر آہستہ 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 وہ عمال حسنہ میں سستی کرنے لگتا ہے جو عام اس نے بڑے ذوق شوق سے شروع کی ہوتے ہیں ان میں کمزور پڑھنے لگتا ہے میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ ارادت میں شامل ہوتے ہیں طریقت میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پیر صاحب آپ نے حکم ہی کوئی نہیں کیا آپ حکم کریں داڑی بھی بڑی کر لی جائے سر پہ پگڑی باندھ لی جائے کھلا لباس پہن لیا جائے تو میں کہتا ہوں اسی ترتیب سے آنا جس پہ پکا رہنا ہے کچھ لوگ بڑی سپیٹ سے آئیں گے وہ سارے کام کریں گے لیکن خدا نہ خواستہ پھر اسی سپیٹ سے واپس بھی ہو جاتے ہیں جذبات کا تلاتم جس تیزی سے آتا ہے اسی تیزی سے وہ واپسی کا بہا کر لیتا ہے آپ اس ذوق شوق سے آئیں جس پر قائم رہ سکیں اب کریں کہ اگر چیزیں میں طبیعت کے اندر پرانی ہو جائے تو اس کی تجدید کریں اور روز اپنے دل کو تازہ کریں روز اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں تھوڑی دیر کے لیے گوھر کریں کہ اگر یہ چیز میرے پاس نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا تھوڑی دیر کے لیے گوھر کریں کہ اگر اسی حالت اسی کیفیت میں میں دنیا سے رقصت ہو گیا تو مجھے جواب کیسے دینا ہے کچھ ایسی چیزیں سوچیں جس سے طبیعت تازہ ہو جائے تجدید ہو جائے نئے سیرے سے چیزیں بہتر ہو جائے ہمارے ایک درویش تھے تو ان کا ایک سنگی تھا تو وہ جب بھی لوگ بیعت ہونے لگتے وہ ساتھ بیٹھ جاتا توبہ کے کلمات کو بار بار دھوراتا کہتا میں تجدید کرتا ہوں تجدید کرتا ہوں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ سبق بھی جائے حضور نے فرمایا لوگو استغفار کیا کرو میں ایک دن میں سو دفعہ استغفار کرتا ہوں یہ تو تعلیم امت کے لیے ہے ہمیں بتانے کے لیے تجدید کریں بار بار اپنے دل کے اندر ایسی چیزیں پیدا کریں جن سے ایمان تازہ ہو مستدرک کے اندر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا تم میں سے ایک شخص کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں جن کے سینے میں ایمان اس طرح پرانا ہوتا ہے جس طرح جسم پر کپڑے پرانے ہوتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کریں تو اللہ کے حبیب علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو وہ تمہارے ایمان کی تجدید کر دے تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے تازہ رکھیں ورنہ یہ اسی طرح پرانا ہوتا ہے جس طرح وجود پر کپڑے پرانے ہوتے ہیں بتا رکھیں موسیقی